اس گھر کے اندر مرڈر کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے اور پولیس اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے گھر کے اندر مرڈر ہو چکا ہے لیڈی پولیس افسر کو ساتھ کیا جہاں جائے بکوا پر پہنچا تو اطلاعہ میں یہ محصول ہوئی تھی کہ اس کو بزریہ فیر مرڈر کر دیا گیا ہے ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ٹیوی میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر بٹ اس گھر کے اندر مرڈر ہوا ہے آج ہم آپ کو اس گھر کے اندر وزر بھی کروائیں گے کہ اس گھر کے اندر مرڈر کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے اور پولیس اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے کیا یہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس گھر کے اندر انتر ہو چکے ہیں یہ گراظ کے اندر گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ ہم ان کے گھر میں آگئے ہیں یہ کچن ہے یہ یہاں پہ ٹرینر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اس گھر کے اندر مرڈر ہوا ہے تو یہ ٹرینر اس کو کیسے جا کے ڈیل کریں گے یہ کچن ہے اور یہ ہم بیٹ روم کے اندر انتر ہو چکے ہیں یہ ہے جی وہ ڈیمی پڑی ہوئی ہے یہ ٹرینر کے لیے ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو کیسے ڈیل کریں گے تو مرسد موجود ہے محسن صاحب اسلام علیکم سیر علیکم سیر کیسے ہیں بالکل ٹھیک اللہ کرسان آپ سنہیں کیسے ہیں سیر مجھے تو یہ بتائیں پہلے کہ اس گھر کے اندر مرڈر ہو چکا ہے جی جی سر ہی ادرا یہ دیکھیں اس گھر کے اندر مرڈر ہو چکا ہے تو ہمارے جو پنجاب پولس کے نوجوان ان کو کیا ٹریننگ دی جارہی یہاں پہ کہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے جارہی پریکٹیکل کروایا جا رہا ہے کہ ون فائب پر ایک اطلاع مصول ہوئی ہے کہ ناؤنیحال نامی ایک لڑکا اس نے ون فائب پر اطلاع دے کے بتایا کہ میری عزیزہ ماریہ خان دختر خواد خان جو اپنے والد کے ہمراہ اکیلی رہ رہی تھی تو اس کے والد کسی کام کے سلسلے میں لاہور سے باہر اسلامباد گئے ہوئے تھے تو آج صبح انہوں نے مجھے کال کی کہ وہ اپنا نمبر اٹینڈ نہیں کر رہی تو میں نے ان کے گھر آ کر دیکھا یہ فیلا نمبر سیمن جو ہے انویسٹیگیشن پینگ پولیس ٹیننگ کالیچونگ تو گھر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ بیڈ پر خون میں لطپت مردہ حالت میں پڑی تھی تو یہ اطلاع انہوں نے دی تو میں بطور آئی ہو سپوز میں بطور آئی ہو جو ہے نا وہاں پہ بان فائب کی اطلاع پا کر پہنچا ہوں تو میں نے آ کے فسٹ آف آل تو جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں ہمارے پاس جو جہاں پہ پر پرکٹیکلی پرفارم کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم پڑھاتے سمجھاتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کو کہ جب بھی کسی آئیو کو کسی سین کی اطلاع ملتی ہے تو وہ ایٹ کیز استعمال کر کے فور پیز پر عمل پیرا ہو کر ایٹ سیز کا رول ادا کرتا ہے ایٹ کیز ایٹ کیز کیا ہوتی ہیں کہ اس سے وہ اپنی سٹیٹیجی بناتا ہے وہ وٹ وین ویر وائے وٹ کیا ہوا ہے سین کس قسم کا ہے اس سین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کرے گا اس سے وہ اپنی سٹیٹیجی بنا نہیں اس نے اپنے بعض باقی دارے ہیں جو اس کو کیا کرتے ہیں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ ساتھ کال کرتے ہیں سپوز ہمیں یہ اطلاع مصول ہوتی کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں دو آدمی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ایکسپیری ہو گئے ہیں دو زخمی ہیں گاڑی کو آگ لگ گئی ہے اس سیچویشن کو ہم نے کیا کیا کہ وٹ کو چابی لگائی تو یہ سین جو ہے اس کو دو ایکسپیری ہیں لوگ دو زخمی ہیں تو فوراں ہمارے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ ہم بان ون ٹو ٹو کو کال کریں کو تاکہ جو زخمی ہیں ان کو فاسٹیٹ دی جا سکے ان کو اسپیٹائل پر کیا جائے کہ ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے گاڑی کو آگ لگی ہے تو ہم فیر برگیڈ کے ساتھ رابطہ کریں فرانزک ٹینگ پر ساتھ رابطہ کریں اگر سپوز ہمیں یا اس قسم کی طلاب مسئول ہوتی ہے کہ بلاسٹ ہو گیا ہے تو بلاسٹ کی سیچویشن میں ہم بمس ڈسپوزر سکار جو ہے جتنے بھی دارے ہیں تو اس سین کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں اپنی سٹیٹیجی بناتے ہیں تو سپوز میں ایک ایگزمپل دے رہا ہوں نا کہ یہ وٹ ہوا کیا ہے سپوز ویئر کو ہم چاہ بھی لگائیں کہ میں نے آپ کو بولا ایٹ کیز جو استعمال کرتے ہیں but when where why تو اگر ویئر کو لگائیں کہ یہ کہاں پہ سین ہوا ہے کہ وہاں پہ پہ پہنچنا کیسے ہیں وہاں گاڑی جا سکتی ہے بائیک پہ جانا ہے کون سا وے استعمال کرنا ہے شارٹ ٹائم میں اور شارٹ ایس وے استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم نے وہاں پہ پہنچنا ہے تو ایٹ کیز استعمال کر کے اور فور پیز پہ عمل پر رہا ہے فور پیز وہاں پر کہتے ہیں کہ تمام سیفٹ ایکوٹمنٹ جو ہیں اپنی پرسنل پروٹیکشن کے لیے پبلک پروٹیکشن کے لیے پراپرٹی پروٹیکشن کے لیے فیزیکل ایویڈنس پروٹیکشن کے لیے تو اس سین کی ہمیں اطلاع ملی ہے تو ہم نے کہا کہ فیمیل جو ہے وہ اکسپیری ہے تو میں نے لیڈی پولیس افسر کو ساتھ لیا جہاں جائے بکوا پہ پہ پہنچا تو اطلاع ہمیں یہ محصول ہوئی تھی کہ اس کو بزریہ فیر مرڈر کر دیا گیا ہے رات کو کسی نے مرڈر کر دیا جب ہم نے ملازم موقع کیا تو مجھے لیڈی پولیس افسر نے بتایا کہ اس کی شلوار اتری ہوئے تو اس کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے تو پھر میں نے کنٹرول کو بتایا کہ ون فائب کی اطلاع پاکر میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو اطلاع جو ہے وہ مرڈر کی تھی لیکن ملازم موقع کرنے پہ پتا چلا ہے کہ مرڈر بد ریپ ہے لہذا یہاں پہ فرانزک ٹیم کو بھی کیا کیا جائے پجوایا جائے اب یہاں پہ ایس پی صاحب بھی آ جائیں گے عام طور پر جو ریپ مرڈر کیسز ہوتے ہیں وہ سپر وین آف ایس پی کیسز جائے وہ ڈیل کیے جاتے ہیں جیسا کہ آپ آ گئے ہیں میڈیا والے تو میڈیا ٹیمیں بھی ہیں کوئی انجیوز بھی آ سکتی ہیں تو عام طور پر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو بیر ایک کمانڈ پوسٹ بنا دیتے ہیں وہاں پہ بریف کرتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ پبلک کے اندر آنے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے سین کٹامینیٹ ہو سکتا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مرڈر کیس ہے تو ریپ میں وہ ہو گیا تو ایس اسی میں اگر یہ ٹرینر ان کو کیا ٹھینگ ہے کہ یہ جا کے اگر موقع پہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے نہیں ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ ٹرینر آئے ہیں ان کو ہم ٹرین کر رہے ہیں تو یہ باہر وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دو ٹرینر جو ہیں دو جو پارٹیسپینڈ ہیں ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم تمام سیفٹ ایکوٹمنٹ جو ہیں وہ پینا کر جس میں ہیڈ کور ہیں گلاسز ہیں ماسک ہے گلاوز ہے شو کور ہے جیکٹ ہے وہ سیفٹ ایکوٹمنٹ ایٹلائز کرنے کے بعد ان کو ادھر انٹر کرتے ہیں وہ اسی پرفارم کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس کو کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سین جو اس کو ہم نے کیا کر دیا کارڈن کر دیا سین جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں آؤڈ ڈور اور انڈور انڈور کرائم سین جو ہوتا ہے وہ جو گھر کے اندر ہوتا اس کو انڈور بولتے ہیں جو اوپنلی ہوتا ہے اس کو آؤڈ ڈور بولتے ہیں تو اس کو ہم نے کیا کر دیا مین گیٹ کو کارڈن کیا تو وہ کارڈن کنسیلر ہو گیا سیکلی ہم نے کیا کیا اس کا ملازم موقع کیا پتا چلا کہ مرڈر کے ساتھ ریب بھی ہے کنٹرول کو بتایا تھارلی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو کریں گے سرچنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہوئے ہم تلاش کریں گے کہ یہاں پہ کون کون سی ایویڈنسز موجود ہیں تو سر ایسی صورت میں ایویڈنسز ہم کرتے ہیں تو پھر ساتھ ان کو ایویڈنسز کو کیا کر دیتے ہیں مینشن کرتے ہیں پرامینٹ کرتے ہیں ٹیگ لگا کے کہ وان نمبر پہ ڈیڈ باڈی ہے ٹو نمبر پہ جہاں پہ فیر لگا ہے تھیری نمبر پہ بلڈ پڑا ہے چار نمبر پہ بال پڑے ہیں تو جتنی بھی ایویڈنسز جیسے ڈیڈ باڈی سے ہم دور ہوتے جائیں گے اس کی نمبرنگ جو ہے مختلف شہادتوں کی وہ کیا کرتی جائے گی انکریز کرتی جائے گی یہ جو سارا ٹوٹلی کیا ہے یہ جو پارٹی سپینڈ اب بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ خود کیا ہے تو انہوں نے یہ نمبرنگ کیا ہے نمبرنگ کرنے کے بعد پھر ان کی کیا کی جائے گی کولیکشن اور پیکنگ کی جائے گی کولیکشن پیکنگ کرنے کے بعد چین آف کا سٹڈی کے تحت اس کو کیا کیا جائے گا فرانزک بجوائے جائے گا تو یہ پورا پراسس جو ہے یہاں پہ پرفارم کیا جاتا ہے ان کو سکھایا سمجھایا پڑھایا جاتا ہے کہ کسی بھی سین پہ اگر کسی سین کی کسی آئیوں کوئی اطلاع ملتی ہے تو وہاں پہ جا کہ انہوں نے کیا کارروائی کرنی ہے کس طرح انہوں نے اپنے سیفٹی کوئنمنٹ پہنے ہیں اور کیا کیا کرنی ہے آپ دیکھیں ابھی یہ جو کام کر رہے ہیں تو یہ ایک کمپوزنگ کا کمپوزنگ ہماری وہ سٹیج ہوتی ہے جس سٹیج میں کیا کیا جاتا ہے ایک تو فوٹوگرافی کی جاتی ہے فوٹوگرافی بھی کیا کہ تینوں طریقوں سے ایک شارٹ رینج سے جس میں ڈیڈ باڈی کی شناخت نظر آئے دوسرے نمبر پہ میڈیم رینج جہاں پہ ڈیڈ باڈی اور اس کے سراؤنگ میں جتنی بھی ایوی ڈینسز ہیں وہ بھی نظر آئے تھارلی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے لانگ رینج کہ پورا روم بیڈ روم جو ہے وہ نظر آئے اس میں ڈیڈ باڈی نظر آئے اس میں سراؤنگ میں جتنی بھی شاتیں ہیں جن کو ہم ٹیک کیا ہے وہ بھی نظر آئے اثر ایسی صورت میں اگر گھر والے زبردست ہی کہنے کہ ہم نے آپ سے کوئی کیس نہیں کروانا تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں ہم نے کچھ بھی نہیں کروانا اس کا تو ایسے کیا ڈیل کرتے ہیں ایسے پاسیبلیٹی نہیں ہوتی کہ اگر وہ کہیں کہ ہم جس کا کاروائی نہیں کرنا ہے اگر مدعی وہ نہیں بننا چاہتے تو اس میں ایک سٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن سکتی ہے تو سٹیٹ اپنی طرف سے مکرمہ جاتی ہے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے عام طور پر جو ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں کوئی فی میل جو ہیں ان کے ایسے پرابلم ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں اس کے وجہ سامنے نہیں آنا چاہتے تو اس میں ایسی سیچوئیشن ہوتی ہے لیکن عام طور پر کہتا ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے سٹیٹ مدعی بنتی ہے ناظرین محسن صاحب مرسط موجود ہے تو پنجاب پولیس کی ریٹیننگ چل رہی ہے تو پیچھے میرے یہ میرا کامرہ میں دکھائیں کہ یہ ماشاء اللہ سے ٹریننگ ان کی چل رہی ہے یہاں پہ پریکٹیکل کرویا جا رہا ہے کچن بھی بنایا ہوگا ہے یہ پریکٹیکل یہاں پہ ہو رہا ہے ٹریننگ سینٹر کے اندر ہیں ہم موجود ہیں اور اسی طرح کی بہت زیادہ مزید ویڈیو ہمارج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کچھ کر نہیں رہی پنجاب پولیس بہت کچھ کر رہی آمیر بٹ آپ کو دکھائے گا آپ نے بھی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ آمیر بٹ کو اجازت دیں اللہ حافظ